کیا بڑا گوشت کا صدقہ دینا موتبر ہے اس لئے آسے کہ اس سے نظر باد اور ہوائی مکمل کسرات دور ہوتی ہیں اس طرح کوئی نہیں ہے بڑا گوشت جو ہے نا جی پہلی تو بات ہے گوشت کا صدقہ یا بکرا کالا بکرا اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں مال کی شکل میں بھی اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے یہ بھی صدقہ ہے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے مظلہ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے صحابہ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے تعلق قائم کرنا فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا ملے گا تو فرمایا اس پر سوا بھی ملے گا ہم دادا کریں یہ کونسپٹ ہے اسلام میں تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں گے آج کل انڈیا کے اندر ایک وباہ چلی بھی ہے چونکہ وہ ہندووں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندووں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جالی روایتیں نکال لی ہیں وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے تبرانی سے کہہ جی بڑا گوش بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے میں ہیں بلکل جالی روایتیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشتی بناوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا اپنے ایمان کی فکر کریں آپ ہندووں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پبندی ہے وہاں پر آپ کو قربان نہیں کر سکتے پبلیکلی یہ الگ بات ہے لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کے بات کرنا وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے ایکسس آف ایوری تنگ is bad دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے چھوٹے گوشت نبیل اسلام کی سنت ہے لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورکیسٹ بڑھے گا آپ کو کہے کہ گوشت بیماری ہو گیا تو یہ بات اس طرح نہیں ہے اونٹ کے گائے کے دودھ میں شفاہ ہے لیکن اس کی بیماری گوشت اگر پھر نبیل اسلام گائے کی قربانییں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا ہے تو یہ بالکل جالی روایتیں ہیں گھڑی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندووں کے بھائیوں نے ہی گھڑی گئی ہیں مجھے لگتا ہے